بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت سامعین اکرام آج کی اس خاص ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسی تصویح کے بارے میں بتانے لگا ہوں جس تصویح کو اگر صبح اور شام پڑھا جائے انشاءاللہ عز و جل جو آپ چاہتے ہیں جو آپ کے دل میں ہے جو آپ کی خواہش ہے انشاءاللہ عز و جل وہ ہو جاتا ہے اگر آپ کی خواہش ہے آپ کے پاس وافر مقدار میں رزق آ جائے آپ کی دنیا کی ہر جائز خواہشات پوری ہوں آپ کے گھر میں ہر سہولت آ جائے آپ کے بچے جو بھی جائز خواہش کریں وہ آپ ان کی پوری کر سکیں آپ کے گھر میں عام سہولیات موجود ہوں آپ کا اپنا ایک ذاتی گھر ہو اپنے دنیا کی ہر ضرورت کی چیز ہو رج ہو سی ہو عام سہولیات ہوں اگر آپ کی خواہش ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے دل میں ہے کہ آپ کی اپنی ایک گاڑی ہو یا پھر آپ کسی ایسی جگہ پر شادی کرنا چاہتے ہیں جس میں کوئی رکاوٹ ہے آپ پر مسائل ہیں آپ کے گھر والے ہی مان رہے یا ان کے گھر والے نہیں مان رہے مگر آپ چاہتے ہیں آپ کی خواہش ہے پھر کوئی اچھا کاروبار کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کی بہت اچھی نوکری ہو جائے آپ کی تعلیم بھی ہے مگر نوکری نہیں ہو پا رہی پھر آپ بہتے ہیں کہ آپ پیرون ملک جا کر ملازمت کریں یا پھر اپنا کاروبار کریں مطلب کہ آپ کی جو بھی چاہت ہے آپ کی جو بھی خواہش ہے وہ آپ کو اس وظیفہ کے کرنے کے بعد مل جائے گا مگر کی شرط یہ ہے کہ جو بھی آپ کی خواہش ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے یا جو بھی آپ کے دل میں ہے وہ جائز ہونا چاہیے نجائز ہرگز نہیں کرنا محترم سامعین اکرام اس عمل کی اجازت کے لئے کومنٹ سیکشن میں آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ لکھ دیں جزاک اللہ عمل نہائی تھی آسان سا ہے تسبیح انتہائی آسان سی ہے کوئی بھی مشکل نہیں ہے تسبیح آپ نے کون سی پڑھنی ہے صبح آپ نے فجر کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے اول اور آخر آپ نے تین تین مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے صرف ایک تسبیح سو مرتبہ یا رحمانو یا رحیمو یا رحمانو یا رحیمو کی ایک تسبیح آپ نے صبح پڑھنی ہے ایک تسبیح آپ نے رات کو سوتے وقت پڑھنی ہے یا رحمانو یا رحیمو کی اول اور آخر تین تین مرتبہ دروش شریف کے ساتھ اس کے بعد آپ جو چاہتے ہیں آپ کے جو خواہش ہے حاجت ہے کے لئے آپ نے دعا کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل کچھ ہی دنوں کے بعد کچھ ہی دن آپ یہ وظیفہ کریں آپ یہ تسبیح پڑھیں انشاءاللہ عزوجل آپ کے دل میں جو بھی ہے انشاءاللہ عزوجل ویسا ہی ہو جائے گا محترم سامعین اکرام کون نہیں چاہتا کہ اس کی خواہش اس کی جو بھی حاجت ہے بھی اس کے دل میں ہے ویسا ہو جائے ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے یہی چاہت ہوتی ہے خود بھی یہ تسبیح پڑھیں اپنے دوستوں کو رشتہ داروں کو اپنے گھر والوں کو تمام دوست احباب کو لازمی یہ شیئر کریں محترم سامعین اکرام اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاری ہے اجازت دیں ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ